ایسے یہ بے رحم حکمران آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے موز سے تو نوالہ چھین رہے ہیں لیکن خود کرس پر کرس لے کر اپنی آیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہے ہیں میڈم سو کالڈ جو منسٹر ہے چیف منسٹر ہے مریم نواز ان کی حکومت اور ان کے والد لوگوں کو سرمایہ کاری کے سوحانے خواب دکھا رہے ہیں اور تخمیہ لگانے کے لیے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں حکومت نے اپنے اوپر تنقید کی وجہ سے ٹرک میں انٹرنیٹ تک رسائی محدود کر دی لیکن اس کا خمیازہ یہ مقتنہ پڑھ رہا ہے کہ ہماری زیادہ تر آئی ٹی انڈسٹری ٹھیک کسی طرح دبائی منتقل ہو رہی ہے جیسے کسی وقت میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش منتقل ہوئی تھی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہسنین جابید اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا وی راگ انتہائی اہم ہے یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کی معیشت سے جڑا ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ بے رحم حکمران آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے موز سے تو نوالہ چھین رہے ہیں لیکن خود کرس پر کرس لے کر اپنی آیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہے اسی وی راگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے میڈم سو کال جو منسٹر ہیں چیف منسٹر ہیں مریم نواز ان کی حکومت ان کے والد لوگوں کو سرمایہ کاری کے سوحان خواب دکھا رہے ہیں اور تقنیہ لگانے کے لیے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں لیکن وہ پروجیکٹ جو پندرہ برس پہلے اس ملک میں آئے وہ ابھی تک زیر تعمیر ہیں یا پھر کاغذوں کی حد تک محدود ہیں اسی وہ اب وی راگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حکومت نے اپنے اوپر تنقید کی وجہ سے ملک میں انٹرنیٹ تک رسائی محدود کر دی ہے لیکن اس کا خمیازہ یہ مقتنا پڑا ہے کہ ہماری زیادہ تر آئی ٹی انڈسٹری ٹھیک اسی طرح دبائی منتقل ہو رہی ہے جیسے کسی وقت میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش منتقل ہوئی تھی اور اسی بات کا مجھے خطشہ تھا اور میں کو بتا رہا تھا کہ ان دونوں کیسز کے اندر برباد ہوں گے وہ در بنگلہ دیش کے اندر جو معاملہ تھا وہ سارا انحصار بنگلہ کے پر کرنے کی وجہ سے انڈسٹری پھر وہاں پر بھی نہیں رہی اور ادھر پاکستان میں آج جب ستارہ ٹیکسٹائل جیسی انڈسٹری اگر بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں آپ کچھ نہیں پڑا چنانچہ اسی طریقے سے دبائی میں آپ کی تقریباً چودہ ارب ڈالر یا بیس ارب ڈالر سے زیادہ کی پروپرٹی تو منتقل ہو ادھر منتقل ہو رہی ہے یہ بہت بڑا الارمنگ سیچویشن ہے بہت بڑی الارمنگ سیچویشن سب سے پہلے کرز کی بات کرتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا سو ہوا جو انڈسٹری ادھر سے چلی گئی پہلے بنگلہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے گئی اب ہماری انڈسٹری ساری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ دبائی بیس ہونے جاری اور پروپرٹی بھی چلی گئی زیرو ٹیکس ریٹ ہے اور آئی ٹی کے لیے بھی زیرو ٹیکس ریٹ ہے اب جب بات کرتے ہیں کرز کی صرف سوا دو سال کے عرصے میں ملک کی مجموعی کرز میں اکتیس ہزار تین سو ترے سٹھ ارب اضافہ ہو چکا ہے یہ کرز پی ڈی ایم کے دور پھر نگران حکومت اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے لیا یعنی صرف دو سال میں تاریخ کا سب سے زیادہ کرز لیا گیا شہباز حکومت کے سابق اور موجودہ ڈیٹھ سال میں کرزوں اور واجبات میں تقریباً تئیس ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا جبکہ حالیہ نگران حکومت کے دوران یا اس کے دور میں کرزوں اور واجبات میں تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا اگر ہم نون لیگ کے پچھلے دور حکومت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران مسلم لیگ نون کرزوں کے دور حکومت میں کرزوں کے بوجھ میں پندرہ ہزار پانچ سو ایک سٹھ ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا اس وقت تک ملک پر کرزوں اور واجبات کی مالیت انیس ہزار آٹھ سو اسی ارب روپے تھا اگر ہم ان کا موازنہ پرویز مشرف کے دور سے کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مشرف کے نو برس کے دور میں صرف کرزوں میں تین ہزار دو سو ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جسے ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس نے اپنے نو سال کے دور میں سب سے کم کرز لیا جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ تمام ڈکٹیٹرز کا دور دیکھ لیں وہ معاشی طور پر بہتر دور کیوں نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اچھے نہیں تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیمان زیادہ ہیں چنانچہ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ دور میں بھی پرویز مشرف کا ہی تھا جس کو عام طور پہ ہم ریفارمنگ ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزنز کہتے ہیں یا یعنی جو اس کا دور شروع ہوتا ہے اب جبکہ اس کے بعد آنے والی پیپس پارٹی کے پانچ برس کے دور میں کرزوں میں آٹھ ہزار دو سو ارب روپے کا اضافہ کیا گیا تھا بہرحال اس وقت ملک پر اب تک کرزوں اور واجبات کی مجموعی تعداد جون دو ہزار چوبیس تک ریکارڈ چوراسی ہزار نو سو سات ارب روپے تک پہنچ چکی تقریباً ہر پاکستانی یہاں تک ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی تین لاکھ کے قریب مکروز ہوتا ہے یعنی مکروز بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان اب بات کرتے ہیں ان سپیشل اکنومک زول کی جو صرف پنجاب میں بننے تھے لیکن ابھی تک ان میں سے بیشتر پر کام تک شروع نہیں ہوا اس ٹاپک پر بات کرنے کا خیال مجھے ایک خبر دیکھ کر آیا خبر کچھ یوں تھی کہ پنجاب حکومت نے چینی کامپنیوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل سٹی اور فٹ ویر سٹی بنانے کا معاہدہ کیا اس معاہدے میں چین کی مخالف کامپنیوں کے پچیس کاروباری افراد میں شرکت کی ہیں اس خبر کو پڑھنے کے بعد جب مختلف دستاویز کنگالے تو معلوم ہوا کہ گزشتہ پندرہ برسوں میں پنجاب میں شروع کیے جانے والے ایک درجن سے زائد سپیشل اکنومک زونز میں سے صرف ایک آدھی نکمل ہوا پاک چائنہ اکنومک کوریڈور سی پیک کے تحت پچیس سپیشل اکنومک زونز اس کے علاوہ ہیں جن پر کام کئی سالوں سے ٹھپ ہے پنجاب میں کچھ سپیشل اکنومک زونز تو ایسے ہیں جن پر دس سالوں میں کام شروع ہی نہیں ہوا ہو سکا موسم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے بڑے غیر فعال منصوبے لاہور نالج پارک کو نواز شریف آئیٹی سٹی کے نام سے دوبارہ شروع کیا یہ منصوبہ پچھلے دس سالوں سے صرف کافزوں میں ہی ہے تاہم اب یہ منصوبہ سینٹرل بزنس اتھارٹی کے حوالے کیا گیا خود بھی لاہور کے دل پرانے وارٹرن ائرپورٹ کے ایک سو پچیس اکڑ پر امران خان دور میں شروع ہوا تھا تاہم کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے اب ان تمام منصوبوں کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ ایک زیرت ایک فانانشل ایکسپورٹ ایک اکنومک ایکسپورٹ اور ایک ٹیکنیکل ایکسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر یہ بیروکریٹ سے چلوائیں گے تو کیا ہی چلوائیں گے براکرسی تو یہاں پر صرف وہ صرف جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ریفر دس تو دس ریفر دس تو دس اور فائلوں کے نیچے تھا اب اگر ہم پنجاب کے محکمہ انڈسٹریز کی تجاویزات کے بعد بارے میں بات کرے تو معلوم ہوگا کہ پندہ سال میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں شروع کیے کہ بیشتر سپیشل ایکنومک زون ابھی جا تو شروعی نہیں ہوئے یا پھر ان پر نہ ہونے کے برابر کام کیا گیا ان سپیشل ایکنومک زونز کی تفصیلات ذرا غور سے سنیے گا سرگودہ شہر کے قریب شروع کیا گیا بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ کا منصوبہ جو کہ چار سو ستائیس ایکر پر مشتمل ہے اس کے صرف سو ایکر پر بارہ یونٹ ابھی تک مکمل ہوئے باقی تین سو ستائیس ایکر زمین ویسے کی ویسے ہی موجود ہے اس پر کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگ سکی فیصل آباد ایکنومک زون کو پاکستان کا سب سے بڑا ایکنومک زون کہا جائے تو یہ بھی جانا ہوگا یہ تقریباً چونتیس سو ایکر پر مشتمل ہے تاہم ابھی تک اس کی تکمیل دور دور تک دکھائی نہیں دیتی بہاور انڈسٹریل زون جو کہ چار سو تیراسی ایکر پر مشتمل ہے سرکاری دستاویز کے مطابق اس سال کے دسمبر میں اس کا ڈیولپمنٹ ورک مکمل ہوگا پھر اس کی کمرشل پلوٹوں کی سیل اس کا کام شروع ہوگا شیخ اپورا میں موٹر ری کے ساتھ شروع کیا جانے والا قائد آزم بزنس پارک جو کہ اٹھارہ سو ساٹھ ایکر پر مشتمل ہے یہ گزشتہ دس سال سے ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہے رہیو یارخان کے انڈسٹریل زون کے لیے چاہ سو چھپن ایکر ارازی مختص کی گئی تھی تاہم ابھی تک صرف ساٹھ ایکر پر نو یونٹ مکمل ہوئے ہیں ایم فور موٹر ویپر آہ ساہیاں والا انٹرچینج کے قریب تقریباً بتیسو ایکر پر شروع کیا جانے والا الہام اقبال انڈسٹریل سٹی ابھی تک اپنی میاد سرکاری فائلوں میں ہی پوری کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں آئی ٹی کی کاروبار کی دبائی منتقلی کی جو کی نہایت الارمنگ ہے اس ویری الارمنگ ویری الارمنگ ویری الارمنگ سو یہ جو منتقلی اس کی وجوہات کیا ہیں دبائی میں پاکستان کی آئی ٹی بزنس منتقلی کا اندازہ ہمیں دبائی چیمبر آف کومرس کی جانب سے روان ہفتے جاری ہونے والے ایک بیان سے ہوتا ہے جس کے مطابق گزشتہ چھے ماہ کے عرصے میں تین ہزار نو سو ارسٹھ پاکستانی کامپنیوں نے ریجسٹریشن کرائی جبکہ دو ہزار تئیس کے اسی عرصے میں جانوری تجون میں یہ تعداد تین ہزار تین سو پچانویں تھی یعنی آئی ٹی بزنس کی منتقلی سترہ فیصد بڑھ چکی مجموعی طور پر سال دو ہزار تئیس کے دوران دبائی چیمبر آف کومرس میں اٹھارہ ہزار چھتیس نئے پاکستانی کاروباری دارے ریجسٹریڈ ہوئے جو دو ہزار بائیس کے مقابلے میں اکتر فیصد زیادہ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کے بعد سے پاکستان سے دبائی میں کاروبار کی بے تہاشا منتقلی ہوئی اب یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان بزنس مین دھنا دھر دبائی کیوں منتقل ہو رہے ہیں اس کی مختلف وجہات ہیں نمبر وان پہلا یہ ہے کہ دبائی پوری دنیا میں کاروبار کے لیے سازگار محول فرام کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بزنس ایٹمسفیر ہی بہت شاندار ہے اور زیرو ٹیکس ریٹنگ کے اوپر وہ آپ کو پراپرٹی بھی دے رہے ہیں اور زیرو ٹیکس ریٹنگ کے اوپر آپ کو بزنس ایریاز بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو جتے بھی سمال اور میڈیم انٹرپرائز شروع ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسیشن ریٹ نہ ہوتے ہیں یا بہت سارے بزنسز میں بلکل نہیں ہیں اور آئی ٹی زیرو ریٹنگ پہ ہے قابل اعتماد یعنی بسیس کانفیڈنس کے اندر دبائی کا کوئی دوسرا مثل ہے نہیں اور سستی بجری دینے میں بھی پہلے نمبر پہ دوسری بات یعنی نمبر ٹو ملکی کامپنی ہیں صرف پاکستان میں قائم پاکستانی اداروں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ انہیں بہت سی سرکاری انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دی ورس بزنس جو میکنزم ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا کسی ایک نے نہیں سوچا کسی ایک سیانے آتنی کو پکڑ کر کر آپ جو ہے یہ بورڈ آف انویسمنٹ ہی انسانوں کی تنا کروا لیں تو آپ کی یہ چنگل زیادہ آپ کے گنجل زیادہ بزنس ٹھیک ہو سکتے ہیں لوگ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا پاکستانی ریجسٹرٹ بزنس وہاں پر کام کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا چنانچہ تو بھئی کہتا ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ لائیں اور اپنی ریجسٹریشن وہاں سے شروع کریں اور اپنا انتظام دبائی بیس انڈسٹریل زون کے اندر رہ کر دبائی بیس بزنس اور ٹریڈ کے اندر رہتے ہوئے دبائی کے بینل کے نیچے کام کریں چنانچہ یہ بات ان کی سوفیسر اس کمپلیٹی فیر اب جبکہ کامپنی ہیں دبائی جیسے مقامات میں ریجسٹرٹ اداروں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے میں تحفظات محسوس کرتی ہیں کیونکہ معاہدے کے خلاف عرضی کی صورت میں کاروائی آسان محسوس کی جاتی ہے جو نمبر تین پر سب سے اہم بات ہے بہت سے مواقع پر غیر ملکی کلائنٹس کو اپنے ملک میں خدمات فرام کرنے والوں کو دورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سکیورٹی خطچات کی وجہ سے کئی ممالک کے شہریوں کے لیے پاکستان سے متعلق سفری ہدایات منفی ہیں تاہم دبائی کے معاملے میں کلائنٹ ملک سے مصبر ٹریول ایڈوائزری کی وجہ سے کاروباری ملکاتوں کے لیے سفر کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے چوتھے نمبر جو سب سے بڑا فائدہ ہے دبائی میں کام کرنے میں کہ دبائی میں ریجسٹریشن سے پاکستانی کامپنیوں کو جو اہم فائدہ آسل ہوتا ہے وہ سٹاپ اور پی پال تک بلا تاکتل رسائی ہے سٹاپ اور پی پال کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لانے کی کوشش کی گئی جس کے اندر جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بھی تیرہ پرسنٹ آپ سے کھائے گی تو اس طرح کے پی پال کا پاکستان میں کرنا کیا چنانچہ وہ بھی تھرڈ پارٹی جس کے اوپر کوئی یقین کی بات نہیں ہے چنانچہ سٹاپ اور پی پال تقریباً نہ ہونے کے برابر جو وہاں پہ انٹرسٹریٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹرانزیکشن بہت آسان ہے یعنی بزنس میں کامپلیکسٹی نہیں ہے چنانچہ سٹاپ اور پی پال تک بلا تاکتل رسائی بلا تاکتل رسائی یہ اس کا موس سگنفیکنٹ کور آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے دبائی کا جس سے سارفین سے ادائی کی وصولی میں سہولیت ملتی ہے جبکہ پاکستان فی پال جیسی کامپنی کو راغب کرنے میں ناکام رہا ناکام رہا ناکام رہا پانچویں بہت جو خاص بات ہے وہ یہ کہ بہت سی آئی ٹی کامپنیوں کو خیال ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام بہت سختی سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور سختی کیا رشوت 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 تین دفعہ کہنے کے بجائے چھے بار کہہ رہا ہوں ایس آر او کے نام پر سٹیچڈری ریگولیٹی آتھارٹی کے ذریعے یہ جو براکرسی میں بابو بیٹھے ہیں یہ صرف آپ سے رشوت مانگتے ہیں کبھی آپ سے انٹیریر منسٹری والے آپ سے ریگولیٹری آتھارٹی کے نام پر آپ سے برائب لیتے ہیں کبھی منسٹری آف انڈاستری کے تحت لیتے ہیں کبھی بورٹ آف انویسمنٹ کے نام پر لیتے ہیں یہ سرکاری سارے فیڈرل انسٹیٹ جو فیڈرل سرکاری ادارے جو فیڈرل سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب کی ریگولیٹی آتھارٹی میں جو ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ سارے بابو سوائے رشوت کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ریگولیٹی آتھارٹی گھٹے کی انہوں نے کرنی ہے انہوں نے بزنس کو ستے آراز کر دیئے چنانکہ ریگولیٹ انہوں نے کیا کرنا تھا ان کی ریگولیٹیز ہیں ہی نہیں آرمی بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں کریڈٹ حاصل کرنے کے معاملے میں پاکستان کا سکور ایک سو انیس سوا ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے معاملے میں ایک سو ایک سٹھ نمبر پہ ہے انڈیکس پر بترین سکور ایک سو نوے ہے جس کے علاوہ یہاں روک ٹوک انٹرینٹ کی مسلسل فراہمی نہ ہونا بھی آن لائن کاروبار کو متاثر کر رہی ہے Believe in me I would really appreciate کہ آئی ٹی بزنس والوں آپ کو پاکستان نے واقعی کچھ نہیں دیا بہت تیزی سے دبائی جا رہے ہو تو ٹھیک کر رہے ہو اور اگر آپ کی ریل اسٹیٹ بھی وہاں منتقل ہو رہی اور آئی ٹی بزنس کے ساتھ جو پاکستان نے حرزہ سرائی کی ہے بئی مانی کی ہے نقصان کی ہے اور خاص طور پر اس نقصان کا سب سے بڑا ذمہ دار سب سے بڑا ذمہ دار یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز ہیں جنہوں نے آئی ٹی بزنس کو تباہ و برباد کر دیا ہے لیکن اس دورہ میں میں I really appreciate شاکت ترین جس نے یہ zero rating آئی ٹی کے اوپر دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا target ہونا چاہیے کہ کتنے billion ڈالر کی ہمیں export کرنی ہے اور پاکستان کے اندر آئی ٹی سے related regularity authority کو بہتر کرنا چاہیے تھا اور پر سی پین ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب کی بزنسز ہوں یا باقی بزنسز ہوں یا آئی ٹی سے related بزنسز ہوں یا باقی جو web development وغیرہ سے related بزنسز ہوں ہزاروں قسم کے بزنس آ رہے ہیں اب یہ سارے کے سارے ان کے جو head offices ہیں وہ یہاں سے منتقل ہو کر وہاں چلے جائیں گے اور جانے چاہیے جانے چاہیے پاکستان آپ کو کچھ نہیں دے رہا business confidence zero 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 میں ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو اگر risk کا معنی ہے وہ پاکستان سے چلا جائے